بس ریپٹ منصوبہ جسے آٹھ ماں میں مکمل کیا جانا تھا اب اس کی توالت ایک سال سے بھی زائد ہوتی نظرہ رہی ہے منصوبہ 29 اکتوبر 2017 کو شروع کیا گیا تھا اور اس کی ابتدائی لاغت 49 بلن سے زائد رکھی گئی تھی تاہا منصوبی کی ڈیزائن میں بار بار تبدیلی کی گئی جس کی وجہ سے یہ نہ صرف بس ریپٹ پراجیک تاخیر کا شکار ہوا بلکہ اس کی لاغت 49 اشارہ 3 بلن سے بڑھ کر 47 اشارہ 9 بلن ہو گئی بس ریپٹ کے خلاف اشارہ کورڈ میں کرزدار کیا گیا تھا جس پہ دارت آلیہ نے دو ہفتے قبل محفوظ کیا گیا فیصلہ سنا دیا ادارت نے قوم احتساب بیاروں کو منصوبی کی تحقیقات کا حکم دیا ہے درکنی بینچ کی فیصلے کی مطابق منصوبی کو آٹھ ماہ میں مکمل کیا جانا تھا جو مکمل نہیں کیا جا سکا منصوبی کی لاغت بھی 47 اشارہ 9 بلن ہو گئی ہے اچھا اقدام کیا ہے اور اس کی تحقیقات ہونی چاہیے جو بھی ملک میں جس علاقے میں کرپشن کی کوئی بھی شبہ ہو تو اس کی تحقیقات ہونی چاہیے اور جن لوگوں نے اس میں کرپشن کی ہے تو اس کو بھی سزا بھی دینے چاہیے بہت اچھا اقدام ہے ان کو چاہیے کہ یہ نہیں اور بھی جتے اقدام ہیں اس میں بھی کرپشن جو ہو اس کے متعلق کرنا چاہیے نہ صرف یہ بی آر ٹی بلکہ یہتنی میگا پراجیکٹس ہیں چاہے پشاور میں ہیں چاہے دوسرے بھی اس میں ہیں بغیر کسی شکیت کے ان کو چاہیے کہ وہ تحقیقات کریں عدالتی فیصلے کے مطابق بی آر ٹی منصوبی کا ٹیکہ جس کمپنی کو دیا گیا وہ بھی دوسرے صبح میں بلیک لسٹ ہے فیصلے میں کہا گیا ہے کہ دیگر ترقیاتی فنج بھی بی آر ٹی منصوبی میں لگائے گئے ہیں کہ محمد عزیز اللہ کے ساتھ مصرات اللہ دنیا نیوز پشاور